اسلام علیکم صاحبین حکم عمد صفرال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا چینل اصل میں یہ میرا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا چینل ہے جہاں کہیں بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ چینل دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ ایک سج کا جاریہ کے طور پہ آپ کے پاس جو ویڈیو آتی ہے اسے آگے شیئر کیا کریں اور ویڈیوز کو جو ہے اسے سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہماری ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ تک پہنچتی رہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ اپنی منظر مقصود تک پہنچے گا تو جو طالب علموں نے مجھے رپیسٹ کی تھی کہ ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان طالب علموں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا جس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں اب جو میں نے دو نمبر دے رکھے ہیں یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی فارغ نہیں ہوتے حتیٰ کہ میں اپنے گھر تک کال نہیں کر سکتا میں کسی کا میسیج نہیں پڑھ سکتا تو انشاءاللہ میں آپ تک اپنے سٹوڈنٹس تک انشاءاللہ میں اپنے نمبر پہنچا دوں گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی دعائیں ہیں یہ چینل جو ہے دن بے دن ترقی کرتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ منظر مقصود تک پہنچے گا ہر آدمی تک ہماری یہ آواز پہنچے گی ہماری یہ ترجعبات پہنچے گے ہماری یہ مشاہدات پہنچیں گے تو آج جو ہم آپ کے سامنے نسخہ پیچھ کرنے جا رہے ہیں وہ مرد و خواتین نوجوان اور بوڑھے سب کے لئے یقصہ برابر ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ غلط کمنس بھی کرتے ہیں تو چونکہ الحمدللہ میری فطرت میں یہ نہیں کہ میں ان کی غلط بیانی کو نیگٹیو رائٹنگ کو میں ان کی زبان میں جواب دوں یہ میری فطرت میں شامل نہیں میرے والدین نے مجھے سبق نہیں دیا میرے اسادزہ جو تھے جتنے بھی اسادزہ تھے انہوں نے مجھے یہ سبق نہیں دیا کہ آپ برے کساتھ برا ہو جائیں بلکہ میرے والدین نے میرے پیرنٹس نے میرے ٹیچرز نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ میں برائی کا بدلہ اچھائی سے دوں ادفع باللہ دیہی احسن کہ برائی کا بدلہ جو ہے اچھائی سے دینا چاہیے تو الحمدللہ میرے اپنے اسادزہ کی دعائیں ہیں میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں کہ جو میں ان کے نقشے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میں کسی برے الفاظ کا جواب جو ہے برائی میں نہیں دیتا میں بلکہ اچھائی میں دیتا ہوں تو یہ میرے اسادزہ میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں تو جو میں آج آپ کے سامنے نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نوجوان مرد نوجوان عورتیں بڑھے مرد بڑھے مردوں سب کے لئے یقصہ مفید ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ کم عرصہ یوز کریں گے اور جو بڑھے حضرات ہیں وہ زیادہ عرصہ یوز کر سکتے ہیں انہیں یہ زیادہ عرصہ یوز کرنا پڑے گا تو میں اپنے I come to the point میں اپنے نسخے طرف آتا ہوں میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں میں آپ کو نسخہ دکھاتا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے اس کا نام ہے اس گنڈ نگوری اس کا ہم ایک پہلے بھی نسخہ جو ہے اپلوڈ کر چکے ہیں تو آج جو ہم اس کے چونکہ ویڈیوز پھر لمبی ہو جاتی ہیں تو میرے سبسکرائبرز میرے ویورز کہتے ہیں آپ ویڈیو کام بنایا کریں لمبی نہ بنایا کریں تو آج میں نے اس ویڈیوز کو جہاں کوئی شارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس گنڈ نگوری ہے اس کا یعنی کہ دوسرا جو میں آج فیدہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ کسی چیز کے اوپر اگر اسے کسی چیز کے اندر گھسا کے اس کے اوپر ملا جائے تو یہ اسے عضو کو اس حصے کو ٹیڈ کر دیتی ہے تو ایک ویڈیو میں میں نے دھتورے کا ذکر کیا تھا اس کا پانی نکالا تھا اس کے پتے بھی استعمال کیے تھے اس کا پھل بھی استعمال کیا تھا تو یہ وہ کوئی لکی چھپی بات نہیں کوئی لکی چھپی جڑی بوٹی نہیں عام جڑی بوٹی ہے ملنے والی ہے آپ نے ایک چمچ جو ہے اس کا پانی لے لینا ہے آدھا چمچ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے آدھا چمچ دھتورے سیاہ کے پتوں کا پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر اس اسگند نگوری کو جو ہے آپ نے ایسے رگڑ لینا ہے ایسے ان پتوں کے جو پانی ہوگا اس میں اسگند نگوری کو آپ نے رگڑ لینا ہے اور آپ جو ہےنا آپ نے اپنے عضویں مقصود پر لگا لینا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کے عضو کو جو یہ ٹیر کر دے گا اور وہ مستورات وہ خواتین جن کے پستان ڈھلک گئے ہوں کسی وجہ سے ڈھلک گئے ہوں ڈھیلے پڑ گئے ہوں تو وہ بھی اسی اسے اسے طریقے سے استوال کر سکتی ہیں کہ دھتورہ کے پتوں کا پانی لے لیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح اس کو گسا کے اس پانی کے اندر وہ پانی جو ہے آپ نے آپ نے یعنی کے پستانے کے اوپر لگانا ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ بلکل یعنی کی اسی حرد پہ آ جائیں گے تو آپ اسے استوال کر سکتے ہیں اور دوسرا کہ میں نے ایک پہلے بھی اس کا اپلوڈ کیا تھا یعنی کے دھتورے کے پتوں والا تو الحمدللہ وہ بھی اس کے ریزارٹ جو ہیں وہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ ہیں بالکل زبردست ریزارٹ ہیں وہ مرد یعنی کے خواتین حضرات جو ہیں جن کے پستان ڈھلک چکے ہوں تو چونکہ مجھے کاز آئی تھی کامنس خواتین نے کیے تھے کہ ان کے بارے میں جو ہے نا ایک نسخہ اپلوڈ کریں تاکہ یہ کیونکہ خوبصورتی انیسیو ہوتی ہے اور جب یہ ڈھلک جاتی ہیں تو خوبصورتی جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے تو آپ جو ہیں یہ وہ خواتین حضرات جن کے پستان ڈھلک چکے ہیں وہ جن کے اس نسخے کو استعمال کر سکتی ہیں یہ اسگاند نگوری ہے یہ بلکل عام ملنے والی جڑی بوٹی ہے اس کو دھدورے کے پانی کے اندر آپ نے گھسا لینا ہے اس طرح گھسا لینا خواتین جو ہیں انہوں نے انگینہ وغیرہ پہن لینا ہے اور انہیں بلکل پیچھے کس کے رکھنا ہے اپنے جسم کے ساتھ کس کے رکھنا ہے کوئی ایسا کپڑا یا انگینہ وغیرہ پہن لینا ہے تو انشاءاللہ ہفتہ دس دن کے اندر اندر ان کے جو لڑکے پستستان ہوتے ہیں وہ اپنی ایسی حالت سے آ جاتے ہیں اور مرد اگر وہ اپنے نفس کے لیے استعمال کرتا ہے تو ایسا ایسا اس کے نفس کے اندر طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے وہ ٹیڈ ہوتا جاتا ہے اور حتیٰ جو اقصد ہوتے ہیں انسان کے وہ پورے ہو جاتے ہیں تو یہ تھا نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آج میں نے بہت شارٹ کرنے کوشش کی ہے بہت ہی شارٹ شارٹ کٹ لیا ہے میں نے یہ نسخہ بلکل نو منٹ کے اندر میں نے سمو دیا ہے تو یہ تھا ابن اس کا آپ استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد جب یہ آپ کو فوائد دیں تو آپ اپنے خادم حکیم حکیم سرفرات کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لئے بھی سواب کا بیعت بنے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں جب کوئی انسان کسی سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خوش ہوتا ہے تو میں دعا گو